بیدت کے نقصانات میں ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بیدتی کی توبہ کو روک لیتا ہے اب ہم اس کو کہیں کہ قبول نہیں کرتا یا یہ کہیں کہ اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ابن ابو عاصم رحمہ اللہ نے اور امام طبرانی نے اسے نکل کیا علامہ علوانی نے اسے حسن درجے کی روایت کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر بیدتی کی توبہ کو روک لیا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی امام حسن بسری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ توبہ کرتا ہی نہیں اور بیدتی آدمی ہیں چاہے نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے عمرہ کرے صدقہ و خیرات کرے کوئی بھی عمل اللہ کیاں قبول نہیں ہوتا اور اگر اعتقادی بیدت ہے تو سارے عمل برباد جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا تھا یہ اس بیدت کے نقصانات میں شامل ہے اور یہاں میں جو بیان کر رہا ہوں یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند ہوتا ہے یا رکاوٹ بن جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر بیدتی سے توبہ کو روک دیا ہے امام سفیان کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ بیدت کا جرم جو ہے ابلیس کے نزدیک دوسرے گناہوں کے مقابلے میں زیادہ پسند دیدہ ہے کیوں اس لیے کہ اس لیے کہ دوسرے گناہ ایک آدمی چوری کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے دھوکہ دہری کر رہا ہے زناکاری بدکاری یا فہاشی میں مبتلا ہے ایسا گناہ کرنے کے باوجود اس کے دل میں یہ احساس رہے گا کہ میں گناہ کر رہا ہوں اس لیے احساس گناہ کی وجہ سے امید ہے کہ وہ توبہ کر لے اسے شرمندگی ہو نادیم ہو اور اللہ کی طرف پڑھٹے سچے دل سے توبہ کر لے لیکن بیدت کرنے والا جب بیدت کرتا ہے اس لیے کہ بیدت سے توبہ قبول نہیں توبہ نہیں کی جاتی اس لیے کہ آدمی بیدت کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں بیدت نیکی کے پہلائے میں آتی ہے جو گناہ کی شکل ہے اصل میں گناہ ہے لیکن آدمی اسے نیکی سمجھتا ہے بیماری ہے لیکن صحت کی علامت سمجھتا ہے ملتا ہے یہاں بیدت سے توبہ کرنے والا جدیت کرنے والا جدیت نہیں ہے بیدتی کام کرنے والا جدیت